موسیقی پراپرٹی نیوز تعمیر سے تکمیل تک ایڈی آس فیل سٹیٹ کے اسلام علیکم سر واریکم سلام سر جسے میں نے کہا ہے کہ آپ بہت سے گروپس کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اپنے بار میں بتائیے گا مناظرین کو کہ کیا کیا پروجیکٹس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں کون کون سے پروجیکٹس آپ کے ساتھ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ میں اس وقت بی سیونٹین میں چار پروجیکٹس کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہوں دو پروجیکٹس میرے اپنے ذاتی تھے ان میں تھے ایک جہاں آپ آج آئے ہیں تشریف لے کے آئے ہیں یہ آئیڈی آس ٹاور ہیں یہ فلیٹس ایریہ فلیٹ ایریہ ہے کمپلیٹ اور اس کے علاوہ ایک ہمارا اور پروجیکٹ ہے آئیڈی آز ون کے نام سے جو ہم جیٹی روڈ پہ بھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک تھا ہمارا میلو ملٹی مال کے نام سے اور ایک ایمل ٹاور تو ابھی بتائیں کہ جو رہجان آج کل جو تاثر چل رہا ہے کہ پروپرٹی کی مارکیٹ بہت تھنڈی ہے کیا لگتا ہے ابھی سیل پرچیز کا کام تیز ہو رہا ہے یا نہیں جی پہلے تھنڈی تھی لیکن پچھلے کوئی ایک مہینے یا ڈیڑھ مہینے سے اب مارکیٹ جو ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے جو گورمنٹ نے نئی پالیسیز دیئے ہیں اور لوگوں کو انسینٹیوز دیئے ہیں اور اس کے بعد اب مارکیٹ کے اندر کافی تیزی ہے اور باقی بہت سارے جو انڈیسٹری بنا دی کنسٹرکشن کی اور اس کے ساتھ جو ریل سٹیٹ کو باقی بہت سارے بینیفٹس جو دی ہیں ٹیکس کے اندر اور بھی اس سے کافی بہتر ہوئے ہیں انویسٹر کا مورال کافی بہتر ہو گیا اب لوگ آ رہے ہیں اس طرف موجودہ صورتے ہاتھ میں جو پراپٹی کا کام چل رہا ہے وہ ڈیلر ٹو ڈیلر ہی چل رہا ہے جنون انویسٹر بھی مارکیٹ میں ہے نہیں ڈیلر ٹو ڈیلر تو کام ہوئی نہیں سکتا ڈیلر ٹو ڈیلر جو ہے وہ کوئی بزنس ہے ہی نہیں ہے لیکن ہوتا ہے مارکیٹ میں ہاں وہ ہوتا ہے ڈیلر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انویسمنٹ کرتے ہیں لیکن بیسک جو چیز ہوتی ہے وہ انڈ یوزر ہوتی ہے اور انڈ یوزر انڈ یوزر سے پہلے ایک سٹیپ آتا ہے وہ انویسٹر کو ہوتا ہے تو انویسٹر بھی ماشاءاللہ کافی ہے بی سیونٹین کے اندر کام کر رہا ہے اور انڈ یوزر بھی بہت زیادہ یعنی آج کل یہاں اس سوسائٹی کے جو اپروول کے لیے پڑھ لے جا رہے ہیں تقریباً ہنڈرڈ پلس میں جا رہے ہیں اور اس وقت چار ساڑھے چار سے پانچ ہزار کے قریب اس وقت یہاں گھر بن چکے ہیں اور آنے والے ایک سال کے اندر مزید دو سے تین ہزار کا مزید اضافہ ہو جائے گا اس کے اندر اچھا مارکٹ میں یہ بھی تاثر ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی فائل بیچ دی گئی ہے یا کچھ یہ سیل کی کچھ چیز ہوتی ہے اکثر مارکٹ میں ڈیلر حضرات ایک دوسرے کو یہ بھی کہتے پائی جاتے ہیں کہ فلاں بند نے فلاں مال اٹھا لیا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مثال ہمارے پاس اگر کوئی انویسٹر آتا ہے بعض دفعہ ہمیں بھی پیسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو کوئی انویسٹر آتے تو وہ لمسام میں ہم سے بہت ساری چیزیں اٹھا لیتے ہیں تو ہم انہیں کم پرائیس پر دے دیتے ہیں یہ پوری دنیا کا ایک فنامین ہے ہر جگہ آپ چلے جائیں کسی ہول سیل مارکٹ میں بھی چلے جائیں کسی بڑی ملٹائنیشنل کے پاس بھی آپ چلے جائیں انہیں بھی آپ بہت سارے پیسے دیں تو بہت سارا مال آپ ان سے کم کم پرائیس پر آگے کھیلتے ہیں وہ اس مال کے ساتھ پھر آگے اپنی ٹریڈنگز کرتے ہیں اس کے اوپر جو بھی ان کا پروفیٹ لاؤس ہوتا ہے لوگ اپنا اس کے پر چل رہے ہیں اچھا امدار صاحب اسام آباد کی جو آبادی ہے اس میں بھی دن بر دن اضافہ ہو رہا ہے اور بہت سے سوسائٹیاں بہت سے ڈیولپمنٹس جانب ہو رہی ہیں کیا واقعے میں کچھ جنمند کام کرنے والے سوسائٹی بھی ہے یا سب ہی فیک سوسائٹی ہیں نہیں سب فیک نہیں ہیں کچھ فیک ہیں کچھ اچھی ہیں جن میں سب سے ٹاپ کے اوپر جس سوسائٹی میں آج آپ آئی ہیں ملٹی پروفیشنل میں تو یہ MPCHS جو ہے اس وقت سیڈیے کے بعد الحمدللہ یہ بہترین جگہ ہے جس کے لیگل پیپرز کریئر ہیں جس کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہے جس کے اندر لوگوں کے ساتھ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ پلوٹ دے دیا گیا ہے اس کی لینڈ موجود نہیں ہے یعنی اس کا کوئی کیس بھی سامنے نہیں ہے الحمدللہ یہ ایسی سوسائٹی ہے میں بارہ سال سے خود یہاں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں اور میں نے یہاں ایک جرنل ڈیلنگ سے پلوٹ کی ڈیلنگ سے کام شروع کیا تھا اور الحمدللہ آج یہاں اس سوسائٹی میں مجھے تقریباً بارہ تیرہ سال ہو گیا بارہ تیرہ سال سے پڑا یعنی اس پرابرٹی سے نکلنے کو دل نہیں کیا کہ میں کسی اور کاروبار میں جاؤں نہیں اصل میں یہ ایک اس طرح کا خوبصورت سمندر ہے جب اس کے اندر آپ آتے ہیں تو اس کے اندر گروہ کرنے کے بہت چاند سے دے تو آپ ایک سٹپ لے کے جب ایک جگہ پہنچتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت گروہ کر لیا لیکن وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی تو آپ نے اس کا ایک کترہ بھی نہیں ہوگی آج کی پرابرٹی میں اور بارہ سالہ کو آنی پرابرٹی میں کوئی فرق نظر آیا ہے بہت فرق ہے جب میں یہاں آیا تھا اس وقت یہاں تقریباً اٹھارہ سے بیس لاکھ رپے کا کنال کا پلات ہوتا تھا اب وہی پلات یہاں سوا کروڑ سے لے کے ڈھائی کروڑ پر کے درمیان اس پوائنٹ میں سے تو آئی ہوگی تبدیلی لیکن ویسے پرفیشنلی پرابرٹی کے کام میں بھی کوئی بہتری آئی ہے بہتری تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی آئی ہے ابھی بہت ضرورت ہے اس کے اندر اس کا کوئی انسٹیٹوشن ہونا چاہیے پرابرٹی کا جس کے اندر اس کی بقائد ہے کوئی ڈگری ہونی چاہیے لوگوں کو اس کام کے بارے میں ایڈوکیٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ صرف ماردھار کا کام نہیں ہے کہ آپ نے پیسے مار لیے آپ نے کمیشن کما لیا آپ نے ٹاپ لگا دیا لیکن لوگ آتے ماردھار اور ٹاپ لگانے کے لیے ہیں یہ ہی ہے ہر جگہ ہوتا ہے یہاں بھی اسی طرح سے ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے جو ہماری ینگسٹرز ہیں کیا کہیں گے ان کو پرابرٹ کے کام میں آنا چاہیے میں تو انہیں کہوں گا کہ آپ اگر اپنی ایڈوکیشن بھی لے رہے ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ دن میں دو تین گھنٹے اس فیلڈ کو دینے چاہیے تاکہ آپ اپنی پروفیشنل ایڈوکیشن کمپلیٹ کرتے کہ ساتھ ساتھ دو تین سالوں میں آپ کے پاس ایک اچھا ایکسپیرینس بھی آ جائے اور اس فیلڈ کو اچھے پڑے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے جن کو پتاؤ کہ حلال اور حرام کیا ہے اچھا انداز صاحب پرابرٹ کے جو لوگ ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیے ہمارے جانل کے طرح تو آپ دے ساتھ میرا پیغام یہی ہے ان کے لیے کہ سچ بولیں جو چیز لیکن لیکن سچ تو ہوتا نہیں ہے پراپرٹی میں نہیں ہوتا اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ سچ بولیں کیونکہ جب آپ سچ بولیں گے تو آپ کا بزنس انکریز ہوگا لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں گے جب آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولیں گے آپ لوگوں کے ساتھ ریڈن ٹرانزیکشنز کریں گے جن کو آپ ٹاپ کہتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا پروفائل خراب ہوگا اور آپ بجائے آگے بھڑھنے کے دن بہ دن آپ کا ڈاؤن فال ہی چلتا رہے گا اور آپ ایک لیمٹیڈ ایریا کے اندر رہیں گے روزی رزق اللہ نے دینا وہ آپ خاتے پیتے رہیں گے لیکن ایک جو ترقی ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتی بہت شکریہ عیمداد علی شہر صاحب آپ نے مختصر سے ہمیں وقت ہے کیونکہ آپ آج ٹائم نکال کر آئے ہیں گیا جا پہ آف تھا لیکن ہم نے ٹائم لیا ریکویسٹ کی آپ سے بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ناظرین ویڈیو جو ختم ہو گئی ہے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی کاروباری شہسکت کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ آنے والی ہار ویڈیو سے رہ سکیں اپ ڈیٹی تب تک کے لیے اللہ نکے باہن اللہ حافظ